اسلام آیا آج سے چودہ سو برس پہلے لیکن ہم نے جب آنکھ کھولی مسلمان گھر آنے میں آنکھ کھولی الحمدللہ تو یہ اتمنان حاصل ہوا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس دنیا کے سیلیکشن میں ہم کو مسلم فیملی ملی ہم نے مسلمانوں کے گھر میں آنکھ کھولی لیکن جب ہم بڑے ہوئے اور سمجھدار ہوئے اور باتوں کو سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر ڈیولپ ہوئی تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے مسلمان ہی ایسے ہیں جو ہم کو گمراہ کہہ رہے ہیں کافر گمراہ کہے تو کوئی بات نہیں یہودی گمراہ کہے تو کوئی بات نہیں عیسائی گمراہ کہے تو کوئی بات نہیں فرزندان توہید ایک دوسرے کو گمراہ کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ایک دوسرے کو گمراہ کہیں اور اپنے کو مسلمان کہنے والے ایک دوسرے کو گمراہ کہیں یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے اور اس نے تو ہمارے دماغ میں ایک عجیب و غریب فتنے پیدا کر دی ہے کہ یا اللہ ہم گمراہی سے بچ کے تو اسلام میں آئے تھے یہاں تو ہر طرف گمراہی کی آواز آ رہی ہے ہم جائیں تو کہاں جائیں اور کس کے پاس جائیں کس سے مدد مانگیں اس لیے کہ ہم دنیا کو آخرت کا راستہ سمجھ کے راستہ تیہ کر رہے ہیں کہ ہم ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے پہنچ جائیں آخرت میں اور جنت میں چلے جائیں لیکن ہر ایک کہتا ہے کہ یہ راستہ تو جنت میں جاتا نہیں ہے یہ تو ادھر نکل جائے گا یہ ادھر نکل جائے گا یہ ادھر نکل جائے گا تو ہم کدھر نکل جائیں گے یہ پریشانی اور یہ اولجن ہے کہ ہر ایک ہم کو گمراہ کہہ رہا ہے دوسرے فرقے والے ہم سے پوچھ رہے ہیں ایسا کیوں کرتے ہو ایسا کیوں کرتے ہو جس گھرانے میں ہم پیدا ہوئے اس گھرانے میں اتفاق سے مجلسیں بھی ہوتی تھی ماتم ہوتا تھا عزداری ہوتی تھی یا حسین کی صدا بلند ہوتی تھی گھر سے ہم کو لوگوں نے ٹارگٹ بنا دیا جواب دہی کے لیے کہ یا حسین کیا ہے اور یہ مجلس کیسے ہوتی ہے تمہیں کیاں اور یہ عالم کیوں رکھا جاتا ہے تمہیں کیاں اور یہ عزداری کیوں ہوتی ہے تمہیں کیاں اور یہ تم سجدہ کیسے کرتے ہو اور یہ تم حضو کیسے کرتے ہو اور یہ تم حجم احرام کیسے بانتے ہو ہر طرف سے سوالات کی بہچھار ہو گئی ظاہر ہے کہ ہم جاہل آدمی ہم کہاں ان سوالوں کے جواب دے سکتے تھے لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے سلسلے میں لوگوں کو بے شینیاں ضرور ہیں تو ہم نے یہ سوچا کہ پھر اب ہم یہ سوچیں کہ اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے یہ بھی بزرگ ہیں یہ بھی بزرگ ہیں یہ بھی بزرگ ہیں سب ہمارے بزرگ ہیں سب ہمارے لئے محترم ہیں سب ہمارے لئے قابل تعظیم ہیں ہم راستے میں گزرتے ہوئے سب بزرگوں کو سلام کرتے ہیں یہ ایک بات کہتا ہے دوسرا دوسری بات کہتا ہے تیسرا تیسری بات کہتا ہے اور ایک سے دوسرے کی بات ملتی نہیں اور جہاں تک ہم پوچھتے ہیں کہ آپ مذہب کیا ہے آپ کا کہتے ہیں مسلمان تو سوال یہ جب مسلمان ہے تو اختلاف کا ہے کا ہے کیا گا اور سے سنی ہے گا اس کو جب مسلمان ہیں تو اختلاف کا ہے کیا کہ بھئی اختلاف یہ ہے کہ ہمیں تو اس طرح بتایا گیا ہے ان سے پوچھا ان نے کہا بھئی ہمیں اس طرح بتایا گیا ہے ان سے پوچھا ان نے کہا ہمیں اس طرح بتایا گیا ہے ہم نے اپنے گھر میں آگے پوچھا اپنے باپ سے اپنے دادا سے اپنے بزرگوں سے کہ یہ آپ نے ہمیں کیا دعلیم دی ہے جو ہر ایک ہم سے پوچھا کرتا ہے تو ان نے کہا بھئی ہمارے بزرگوں نے ہمارے عالموں نے ہمیں اس طرح بتایا ہے تو جس سے پوچھا اس نے ایک ہی جواب دیا کہ ہمیں اس طرح بتایا گیا ہے تو کیا ایک بتانے والے نے کئی طرح بتایا ہے تو ان کا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا ایک بتانے والے نے تو ایک ہی طرح بتایا ہوگا تو پھر یہ کئی طریقے کیوں ہو گئے کہاں یہ عالموں کے اپنے اپنے انٹرپیڈیشن ہیں تو معلومہ جہنم میں ہم اسلام کی وجہ سے نہیں جائیں گے معلومیوں کے انٹرپیڈیشن آپ بات سمجھئے جو کچھ بھی بتایا ہو ہمارا عمل اس پر ہو یا نہ ہو لیکن جو پہلا بتانے والا تھا اور وہ کون تھا وہ سرکار دو عالم تھے جنہوں نے سارا مذہب بتایا جنہوں نے اسلام بتایا پہلے بتانے والے وہی تھے تو انہوں نے تو ایک ہی بات بتائی تھی اب جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا ویسے ویسے لوگوں کا انٹرپیڈیشن بدلتا گیا اور لطف کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء جن کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے عدب سے تو انہوں نے ہم کو قرآن پاک کی آیتوں ہی سے سمجھایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ اس لیے صحیح ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے پڑھو یہ دوسرے کے پاس گئے انہوں نے اس کے خلاف بات کہی اور قرآن کھولا کہا جگہ قرآن میں یہ لکھا ہے تیسرے کے پاس گئے ان سے ایک بات پوچھی ان کا قرآن میں یہ لکھا ہے تو یہ بات نہیں ہے کہ کسی نے کہا اور نہیں صاحب یہ بات قرآن میں نہیں لکھی ہم کہہ رہے ہیں نہیں جس نے حوالہ دیا قرآن کا حوالہ دیا یا پھر حدیث کی موٹی موٹی کتابیں ان کے پاس رکھی ہیں ظاہرہ عالم لوگ ہیں تو ان کے پاس موٹی موٹی کتابیں حدیثوں کی رکھی ہیں سمجھیا انہوں نے نکالی کوئی جناب موٹی سی کتاب اور اس کے اندر سے اس کو کھول کھال کے انہوں نے ایک جہاں پر ایک چیپٹر نکالا ہاں قال رسول اللہ حضور نے فرمایا کہا دیکھو یہ حدیث کی کتاب ہے یہ دیکھ لو انہوں نے یہاں چھپی ہے یہ روایت ہے اس لئے ہم یہ کہہ رہے ہیں تو ہر ایک نے اللہ کا حوالہ دیا ہر ایک نے رسول اللہ کا حوالہ دیا اور باتیں ہلک ہلک ہو گئی ہیں تو جناب پرانی عقیدتوں کے زمانے گزر گئے اب آدمی ریزننگ چاہتا ہے اب آدمی ریالسٹک ہو گیا ہے اب آدمی سچائیوں کو ڈھونتا ہے ریسرچ کے ذریعے سے اور اب پرانی باتوں پر آنکھیں بند کر یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے سو ہم نے کہا کہ جب رسول نے ایک بات بتائی اور اللہ نے بھی ایک بات کہی تو کیا ہم یہ مان لیں کہ قرآن میں کنٹرڈکشن ہے یا رسول کی حدیثوں میں کنٹرڈکشن ہے کہ جیسا آیا اس کو ویسی بتا دی تو جب علماء کے بعد دوبارہ گئے ہم کے سرکار یہ بتائیے کہ کیا قرآن میں کنٹرڈکشن ہے کہیں کہ ماذا اللہ ماذا اللہ قرآن میں کنٹرڈکشن کیسے ہو سکتا ہے کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی قرآن میں کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے قرآن میں کنٹرڈکشن نہیں ہو سکتا قرآن ایک ہی بات کہتا ہے اچھا تو سرکار کیا رسول کے اقوال میں کنٹرڈکشن ہے اختلاف ہے کیا بکتے ہو تم کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا یہ تو بولتی نہیں جب تک وحی نہیں ہوتی تو کیا وحی میں کنٹرڈکشن ہے جو رسول کے کلام میں ہوگا تو نہ وحی میں اختلاف ہے نہ قرآن میں اختلاف ہے نہ خدا نے الگ الگ باتیں کہیں ہیں نہ رسول نے الگ الگ باتیں کہیں ہیں تو اب الگ الگ باتیں ہم ہی نہ سمجھائی ہیں تو اب ہم اس کو رونے کس کے پاس جائیں دیکھیں غور فرمائیے کہ آپ حضرتانے کے نامی ہم اس کو رونے کس کے پاس جائیں یہ بتائیے نیتہ لوگوں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ووٹ کس کے زیادہ ہے اس کی بات کو ہم صحیح کہیں گے ڈاکٹروں کے پاس بھی اس کا علاج نہیں ہے کہتے ہیں کوئی جسمانی مرض نہیں جس کو ہم علاج کریں وکیلوں کے پاس بھی اس کا کوئی علاج نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ کوئی قائد قانون کے اندر ہمارے اس میں نہیں آتا ہے انڈین فائنل کورٹ میں کہیں پہ اس کا ذکر نہیں ہے لہذا ہم اس کو نہیں بتا سکتے تو جائیں تو کس کے پاس جائیں عالموں کے پاس جائیں تو وہیں تو اختلاف لے کے آئے ہیں تو اب کہاں جائیں تو سوچتے سوچتے دماغ میں یہ آیا کہ وہیں چلو جہاں سے اسلام آیا ہے وہیں چلو جہاں سے اسلام آیا ہے جس نے قرآن دیا ہے جس نے فقہ دی ہے جس نے واجب و حرام کیا احکام دیئے ہیں جس نے شریعت بتائی ہے وہ ہی بتائے گا کہ جب اختلاف ہو تو کیا کرو اور تو اب ہم سیدھے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے عمتی ہیں آپ کے چودہ سو برس کے بعد پیدا ہوئے ہیں بہت ٹھوکریں ہم نے کھائی ہیں بہت عالموں کے پاس گئے ہیں بہت فرقوں میں سر کھپایا ہے ہم کو ایک اسلام چاہیے ہے بہت سے اسلام نہیں چاہیے ہیں یہ بتائیے کہ کیا آپ نے بہت سے اسلام بتائے تھے یا ایک بتایا تھا کہا میں نے تو ایک بتایا تھا تو کہا بہت سے کیسے ہو گئے کہا یہ لوگوں کی اپنی اپنی تعویلیں ہیں اچھا تو حضور ہم ان تعویلوں سے بچنا چاہتے ہیں ہمیں راستہ بتائیے ہمیں ایک اسلام کیسے ملے کہا کہ میں نے بتا دیا تھا راستہ لوگوں نے تمہیں بتایا نہیں مجھ پہ الزام نہ دینا میں راستہ بتا کے آیا ہوں لوگوں نے تم سے چھپا لیا انہی بجا کے الزام دو میں نے کہا جی سرکار اب الزام دوں یا نہ دوں آپ مجھے بتا دیجئے آپ نے کیا بتایا تھا کہا میں نے یہ بتا دیا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ایک اپنے اہلِ بیت اور یہی نہیں خالی بلکہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ماں انتہمہ سکتم بہما جب تک ان دونوں کے دامن سے لپٹے رہو گے لنتظلو بادی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے اب جو لوگ تمہیں گمراہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ یا قرآن کو چھوڑے ہیں یا اہلِ بیت کو